السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل عدب دار العلوم ندوت العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آپ کو معلوم ہے ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھ رہے ہیں ہم نے انہ اور انہ کو کلیر کر لیا ہے امید ہی کہ آپ کو اچھی طرح وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کچھ کنفیوشن ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمارے واتس اپ ٹمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بے ججگ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا تو آج ہم کلیر کریں گے تیسرا حرف وہ کیا ہے کعنہ دیکھئی یہ نا کعنہ ہے افعال ناقصہ میں جو پہلا فعل تھا وہ کیا تھا کعنہ اس کے اندر یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور یہ نون پر جو تشدید ہے یہ نہیں تھی وہ کعنہ تھا یہ کیا ہے کعنہ کعنہ کے معنی کیا آتے ہیں کعنہ کے معنی آتے ہیں گویا کے گویا کے اب گویا کے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوا کہ گویا کے کیا ہے گویا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے سیم قرار دے رہے ہیں مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ جو ہے شیر لگ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اچھے خاصے تگڑا آدمی ہیں ہٹے ہٹے تو میں کہوں کہ آپ تو شیر لگ رہے ہیں ایک تو یہ کہہ دوں ایک میں یہ ورڈ یوز کر کے کہوں کہ گویا کے آپ شیر ہیں گویا کے مطلب ایسا لگتا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا کے مثال کے طور پر آپ بہت خوصو رہتے ہیں سمارٹ ہے میں آپ کو کیا کہوں گویا کے آپ چاند ہیں ایک تو یہ کہ آپ چاند لگ رہا ہے بھئی چاند ہو تم اور ایک یہ ہے یہ ورڈ آپ یوز کریں کہ گویا کے آپ چاند ہیں یعنی چاند تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے بھرکل جیسے چاند ہو تو اس وہاں پر ہم گویا کے کا ورڈ یوز کرتے ہیں مثال لکھ دیتا ہوں اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمیم آ جائے گا الولدو لڑکا قمرن چاند ہے لڑکا چاند ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کہنا کہ گویا کے لڑکا چاند ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ لڑکا چاند ہے تو سمپل ہم کیا کریں گے کہنا کو شروع میں ایڈ کریں گے گویا کے کہنا اب کہنا کا سیم پاور اس کی سیم پاور کیا ہوگی انہ اور انہ کی طرح تو یہ اپنے مبتضا کو کیا کر دے گا منصوب کر دے گا کہنا الولد قمرن گویا کے اب ترجمہ کریں گے گویا کے گویا کے ترجمہ یہ ہوگیا لڑکا قمرن چاند ہے یہاں پر بھی کہنا جو ہے مبتضا خبر کے جملے پر آیا ہے یہ جملہ فعلیہ پر نہیں آئے گا یعنی آپ لکھے فعل تو اور آپ لکھے کہنا فعل تو گویا کے کیا میں نے کیا وہ اس طرح یوز نہیں ہوگا فعل کے ساتھ کیسے یوز کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو ہمیں ڈائریکٹ اسے فعل پر یوز نہیں کرنا ہے ہمیں مبتضا خبر پر ہی یوز کرنا ہے دوسری مثال آپ کو میں دیتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ آدمی شیر ہے تو ہمیں سمپلی کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں کہانہ یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا کہانہ کہانہ الرجل کو کیا ہو جائے گا یہ رجل رجلا کیوں کہانہ کی وجہ سے اور الرجل کہانہ کا کیا کہلائے گا اسم کہلائے گا کہانہ کا اسم اور اسدن کیا کہلائے گی کہانہ کی خبر ترجمہ کیا ہوگا گویا کے آدمی الرجل آدمی کیا ہے شیر ہے دیکھیں اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں آدمی شیر ہے بلکل سمپل عربی میں آپ یہ کہیں الرجل اسدن آدمی شیر ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی آپ کو یہ یوز نہیں کرنا ہے یہ بلاغت کے بیان میں پڑھایا جائے گا کہ آپ ڈائریکٹ الرجل اسدن بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں ابھی کیا کرنا ہے چونکہ ہم بیسک لیول میں ہیں تو ہمیں کعن ناہی کو یوز کرنا ہے گویا کے یعنی ایسا لگتا ہے کہ آدمی شیر ہے ٹھیک ہے تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں الکتاب کتاب استاز استاز ہے ٹھیک ہے کتاب جو ہے استاز کی حصے سے رکھتی ہے ظاہر سے بات ہے جیسے استاز پڑھاتا ہے اسے کتاب بھی تو پڑھاتی ہے نوریج دیتی ہے تو ہمیں کہنا ہے کتاب استاز ہے یہاں پر ہمیں کعن ایڈ کرنا ہے کہ گویا کے کتاب استاز ہے ایسا لگتا ہے بلکل کعن تو کعن الکتابو کیا ہو جائے گا کعن الکتابا استاز نہیں ہے ہاں پر بھی آپ یہی دیان رکھئے کہ کعن اکا انہ ہی رہے گا اس کے گردان نہیں ہوتی کعن اکا انہ کا انہوں کا انہت گردان نہیں آتی تو میچنگ کرنی بلکل بھی ضروری نہیں ہے میں یہاں پر اب کچھ جملے لکھتا ہوں آپ کو ان پر کعن ایڈ کرنا ہے مسائلتوں پر میں رکھتا ہوں مدلب پھول پھول ستارہ ہے ستارہ یعنی سٹار پھول ایسا لگتا ہے کہ گویا ستارہ ہے تو آپ کا انہ لگائیں گے تو اس کی جو پاور ہوئی وہ بھی آپ دکھائیے اور ترجمہ بھی کرنا ہے ترجمہ بھی کرنا ہے اور اس کا اسم اور خبر بھی بدلانی ہے اسم خبر بھی بدلانی ہے یعنی الزہرہ جو ہوگا وہ کعن کا اسم کہلائے گا اسی طرح نجمن جو ہوگا وہ کعن کی خبر کہلائے گے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں الاستاز استاز کتاب ٹھیک ہے پیچھے تھا پیچھے الٹا تھا ہم نے جو مثال دی تھی یہاں پر ہم نے اس کے الٹا کر دیا نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں اب تفلو بچہ زہبن زہبن مطلب سونا سونا وہ سلیپ والا نہیں بلکہ وہ گولڈ والا سونا کہ بچہ سونا ہے عام دور سے ماں اور بہنیں کہہ دیں نا بچوں سے کہ وہ میرا سونا میرا چاندی تو وہ ہی ہم نے لکھ دیا یہاں پہ کہ وہ بچہ سونا ہے تو دیکھیں بچے کو آپ سونے سے تشبیح دے رہے ہیں کس چیز میں ویلیو میں کہ بچے سونے کی جس طرح ویلیو ہوتی ہے تو بچے کی بھی اسی طرح ویلیو ہے تو یہاں پر آپ کعن نے لگا ایک نے تو ایک دم فیٹ بڑھا کہ گویا کہ بچہ سونا ہے اتنا سمارٹ ریس میں بھی آپ جو یہ تشبیح دے سکتے ہیں نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں زمین قراطن قراطن مطلب بول ٹھیک ہے زمین جو ہے وہ بول ہے یعنی کعن نہ لگائیں گے آپ تو گویا کے زمین بول ہے اس لگے کہ گویا گول ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں پانچ لکھ دیتا ہوں میں کشمیر کشمیر جنت کشمیر جنت ہے آپ کعن لگائیں گے تو کشمیر کا احراب جو ہے وہ چینج جائے گا کعن کشمیر جنت گویا کہ کشمیر جنت ہے ایسا لگتا ہے تو یہ پانچ جملے ہوئے آپ کو ان پر کعن نا ایڈ کرنا ہے کعن نا ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح دوسرا ہمورک ہے آپ کا تین جملے لکھنے ہیں کعن نا کے ساتھ ٹھیک کعن نا کے ساتھ لکھنے ہیں ترجمہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ترکیب بھی کرنی ہے ترکیب بھی کرنی ہے ترکیب بھی کرنی ہے یعنی کہ جو ہے الارض کیا بنے گا قرطن کعن نا کی خبر کہلائے گی کعن نا کی خبر اس کو ہم ترکیب بول دیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر اس میں آپ کو کچھ کنفیوجن ہے اور کچھ سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ابھی ہمارے وارسپ نمبر پر رات تک کر کے ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو اس سب کی مثالیں قرآن کریم سے بھی دوں گا جب ہمارا یہ پورا لیسن مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے آپ کو دکھائیں گے کہ انہ کا یوز قرآن نے کیسے کیا ہے اور کس کس معنی میں وہ یوز کیا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہم بچ اتنا ہی انشاءاللہ اگری ویڈیو ملتے ہیں ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے